اس پر سورہ الشعرہ کی طرف آتے ہیں پہلی چار آیات توسین مین تلک آیات الكتاب المبین یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو روشن اور واضح ہے مبین یہی وہ لفظ ہے جس سے بیان کا بھی آگے لفظ نکلتا ہے بیان کا لفظ بھی نکلتا ہے مبین وہ کتاب جو بالکل واضح ہے جس میں کوئی ایچ پیچ کوئی پیچیدگی کوئی ایسا مسئلہ جو سمجھ میں نہ آنے والا ہو ایسی کوئی چیز نہیں بلکل کھلی کھلی ہر آیت کا مطلب بلکل واضح اور پوری کتاب انتہائی سادہ انتہائی آسان اور مفہوم سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں اس کو کہتے ہیں الکتاب المبین جس کا بیان کرنا آسان ہو کہ یہ فرمایا ہدا بیان للناس یہ لوگوں کے لئے کھلا کھلا بیان ہے عزیزہ نے کرانی اب وہ لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے ظاہری مفہوم کوئی اور اور باطنی مفہوم کوئی اور وہ عقیدہ اس آیت سے تکرا رہا ہے جہاں اس کتاب کو کتاب مبین کہا گیا ہے کھلی اور واضح کتاب روشن کتاب جس میں کوئی ایج پیج کوئی پیچید گئی اندر کچھ اور باہر کچھ ظاہر کچھ باطن کچھ ایسی کوئی بات نہیں اور عزیزہ نے کرانی علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن کی آیتوں کے دو دو مفہوم ہیں ایک ظاہری مفہوم ہے اور ایک کوئی چھپا ہوا مفہوم ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے کافر ہے یہ باطنیہ کا عقیدہ تھا جو قرآن مجید میں نئے سے نئے عقائد ڈال دیتے تھے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں